میں ڈاکٹر ناصر خان آپ کا ساتھی آپ کا ہمدرد میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں بہت سارے نسخے اور بہت ساری دوائیاں جو آپ کی صحت کے لیے فائدے مند ہیں صحت اور آپ کی خوبصورتی کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ ان چیزوں کا استعمال کریں جن چیزوں کو میں بتاتا رہتا ہوں بار بار اپنے ویڈیوز میں اور اس کا فائدہ اٹھائیں دوستو اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے دوستو تو اسے سبسکرائب کر دیں اور اس بیل آئیکن کا بٹن ضبور دبا دیں جس سے کہ آپ کے پاس نوٹیفیکیشن پہنچتا رہے کہ کونسی نئی ویڈیو آئی ہے اور اس کا فائدہ اٹھاتے رہے اور ان ویڈیوز کو جو آپ کو میں بھیجتا رہتا ہوں انہیں دوسرے لوگوں کے پاس شیئر کر دیا کریں جس سے کہ وہ بھی ان چیزوں کا فائدہ اٹھا سکیں تو آج میں بتانے جا رہا ہوں ان بالوں کی سمسیاں کے بارے میں بال جو ڈینڈرف ہو جاتی ہے بال جو جلدی سفید ہونے لگتے ہیں بال جو گرنے لگتے ہیں یا بالوں کے اندر جو سیر ہوتا ہے سیر کی جو اسکیلپ ہے اسکیلپ میں جو ہے کئی بار جو ہے خجلی دانے اور بہت ساری چیزیں انفیکشن ہو جاتے ہیں جس سے دور کرنے کے لیے میں آپ کو بتاؤں گا بہت اچھی دوائی تو دوستو چلتے ہیں دیکھتے ہیں کس طرح سے آپ کی میں مدد کر پاؤں گا اور آپ اس کا فائدہ اٹھا پائیں گے کیونکہ یہ سمسیاں جو ہے دنیا کے سبھی حصوں میں ہیں بہت ساری جگہ یہ سمسیاں لیڈیز میں ہیں جو جوان بچیاں ہیں ان کے ساتھ ہیں اور جو آج کل نئے جینریشن کے لڑکے ہیں کیونکہ ہم لوگ جو ہے استعمال کرتے ہیں آج کل کیمیکل کو بہت زیادہ ہے کیمیکل میز جو ہم شیمپو استعمال کر رہے ہیں جو کنڈیشنر استعمال کر رہے ہیں اس میں زیادہ تھر کیمیکلز ہی ہوتے ہیں جن کا استعمال کرنے سے آپ کے اسکالپ جو ہے آپ کی جو جن جو بالوں کے نیچے کی کھوپڑی ہے جو جس پر بال اوکتے ہیں وہ جو ہے اس میں انفیکشن ہو جاتا ہے اس میں بہت ساری چیزیں پریشانی پیدا ہو جاتی ہے اور اس کے اندر جو ہے خجلی رہنے لگتی ہے ڈینڈرف ہو جاتی ہے بہت ساری چیزیں اس میں پیدا ہو جاتی ہیں بہت سارے فنگل انفیکشنholes پیدا ہو جاتے ہیں سیر میں سو rankedScareば ہو جاتی ہے تو آج میں انہی چیزوں کو ذکر کر رہا ہوں جن چیتوں کی وجہ سے ہم جو ہرے بال mascot جھڑھنے لگتے ہیں بالوں کی جڑھیں کمزور ہونے لگتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بالوں کی جو شائننگ ہوتی ہے جو چمک ہونی چاہیے بالوں پر وہ چلی جاتی ہے غائب ہو جاتی ہے بال جو ہے روکھے ہو جاتے ہیں بال جو ہے ان میں بلکل روکھاپن ایسا آ جاتا ہے کہ ایک ایک بال جو ہے دو موہیں بھی کہلاتے ہیں بہت سارے بال وہ اس طرح کے ہو جاتے ہیں بالوں کی جو لمبائی ہوتی ہے وہ چھوٹی ہوتی چلی جاتی ہے دھیمیں دھیمیں بہت کیونکہ بال گرتے رہتے ہیں دوستو اور گرتے ایسے ہیں کہ جس کے بال گر رہے ہیں وہ تو اس کا تو پریشان ہونا لازمی ہے کیونکہ یہ شان ہے شوقت ہے بال سے جو ہے چہرہ خوبصورت لگتا ہے چاہے وہ مہلائے ہیں یا میرے بھائی ہیں وہ سب پریشان ہو جاتے ہیں تو آج میں بتاؤں گا ایک چھوٹے چھوٹے نسخے جنہیں آپ گھر پر بھی بنا سکتے ہیں جنہیں آپ دھونڈ کر استعمال کر سکتے ہیں اور گھر میں ہر جگہ مل جاتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ساری جگہ جو ہے بھر مل جاتی ہیں بھر ہیں وہ ہوتی ہیں جیسے پیلے رنگ کیا جو کٹ لیتی ہے اتنے اتنے موٹے ددوڑے پڑ جاتے ہیں مو سوچ جاتا ہے اگر مو پہ کٹ لے تو بھر کہتے ہیں اسے بھر جو ہے پیلے رنگ کی ہوتی ہے تتہیہ جو ہوتا ہے وہ لال رنگ کا ہوتا ہے تو میں بھر کی بات کر رہا ہوں بھر جو ہے چھتے ہوتے ہیں سراغ سراغ دار جہاں پر بھروں کا گھر ہوتا ہے تو وہ اگر آپ کو چھتا مل جاتا ہے بھر کا جو گھر ہے وہ مل جاتا ہے وہ کونوں میں اونچی جگہ پر جہاں آدمی نہیں پہنچ پاتے وہاں پر وہ بھر ہیں اپنا پیڑوں کے اوپر والے حصے میں مل جاتے ہیں بھروں کے چھتے تو ایک چھتا لے لیں تقریباً پانچ گرام کا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے دیسی گھڑھل کے پتے جو ہے بیس پچیس لے لیں اور جو بھر کا چھتا ہے اور گھڑھل کے جو دیسی پتے ہیں اسے جو ہے پیس لیں آدھا لیٹر ناریل کا پانی آدھا لیٹر ناریل کا جو ہے تیل لے لیں اس میں اس بھر کے چھتے کو ڈال دیں یہ جو ہے جو میں نسخہ بتا رہا ہوں یہ کتابوں میں لکھا ہوا نسخہ ہے اور ایسا نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے بتا رہا ہوں آپ کو یہ سنیوی بات ہیں یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے اس کا آپ استعمال کر سکتے ہیں تو آدھا لیٹر جو ہے ناریل کا تیل لے لیں ناریل کا تیل لے کے اسے جو ہے دھیمی آگ پر جو ہے اُبالیں دھیمی دھیمی آگ جلتی رہے اسے اُبالتے رہیں جب بر کا چھتہ جو ہے کالے رنگ کا ہو جائے اتنا اُبالے کہ وہ کالے رنگ کا ہو جائے اور اس میں دیسی گڑل کے جو پتے ہیں 20-25 وہ بھی پڑے ہوئے ہیں جب وہ کالا ہو جائے گا بر کا چھتہ تو اسے نکال کر رگ دیں اب اسے چھان لیں چھاننے کے بعد اسے ڈیلی جو ہے اپنے سر میں لگائیں اس سے جو ہے دوستو آپ مالش کریں اس طرح سے ہلکے ہلکے رب کریں یہ نسخہ نمبر ایک ہے اسے آپ لگائیں گے تو آپ کے بال جھنے لمبے اور بالوں کی جو سمجھ سے آیا وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی دوسرا نسخہ میں بتا رہا ہوں گھرے لو ہے یہ بھی یہ آپ کو ہر جگہ مل جائے گا ہر ایک گھر میں مل جائے گا تقریباً دو سو گرام جو ہے نیم کے پتے لے لیں دو سو گرام نیم کے پتے اسے جو پیس لیں پیس کے وہ پوڈر سا بن جائے گا اور دو سو گرام جو ہے تل کا تیل لے لیں تل کے تیل میں جو ہے اسے اُبالیں تل کے تیل میں ڈال کے اسے اُبالیں جب یہ خوب اُبال جائے لال ہو جائے تو اسے جو ہے اتار کے رکھ لیں پھر اسے چھان لیں چھاننے کے بعد اس تیل کو جو ہے اپنے سر میں لگائیں دوستو آپ کے بھنے بال ہوں گے آپ کے سر میں جو ہے ڈینڈرف ہوگی تو وہ بھی چلی جائے گی اگر آپ کے سر میں سوریسس ہو گئی ہے زخم ہو گئے ہیں یا کسی طرح کے فوڑے فنسی ہو گئے ہیں وہ بھی بلکل ختم ہو جائیں گے یہ میں نے دو نسکے بتائے ہیں آپ کو تیسرا بھی میں ابھی کنڈیشنر کے لیے بتانے والا ہوں آپ کو تو ان دو نسکوں سے آپ کے بال جو ہے گھنے لمبے اور مضبوط ہوں گے اور آپ کے جو سر میں انفیکشن پیدا ہو گیا فنگل انفیکشن ہے یا ڈینڈرف ہے یا جو اسکالپ میں ہے سوریسس ہو گئی ہے اس میں آپ کو آرام ملے گا وہ جو ہے بیماری دور ہو جائے گے آپ کے بال لمبے گھنے ہو جائیں گے تیسرا ہے نسکہ میں بتا رہا ہوں کنڈیشنر کے طور پر کیونکہ بہت سارے لوگ کنڈیشنر کا استعمال کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم یہ نہیں لگائیں گے ہم تو اپنا ہی استعمال کریں گے بزار سے لاکر تو میں ان لوگوں کے لیے بھی بتا رہا ہوں گھرے لونسکہ ہے اسے آپ وہ استعمال کریں ناریل کا تیل ایک چمچ لیں ناریل کا تیل ایک چمچ کوکنوٹ آئل بھی کہتے ہیں اسے دہی لیں تین چمچ ناریل کے تیل میں ہی دہی کو ملا لیں اور اس میں دوستو ایک چمچ جو ہے نیبو ملا لیں نیبو کا جو رس ہوتا ہے نا لیمن رس اسے ملا لیں اور اسے مکس کر لیں پیسٹ سا بن جائے گا اسے لے کر جو ہے اپنے بالوں میں لگائیں ہفتے میں کم سے کم پانچ بار لگائیں پھر دیکھیں گا آپ کے بال جو ہے کیسے چمکتے ہیں کتنے خوبصورت لگتے ہیں اسے جو ہے کم سے کم آدھا گھنٹے تک لگا کر رکھیں اس کے بعد واش کر لیں ہلکے گنگنے پانی کے ساتھ بھی واش کر سکتے ہیں کیونکہ وہ چپ چپاپن آ جاتا ہے اس میں ہلکا سا لیکن آپ کے بالوں کے خوبصورت آپ کے سامنے والے کو جو ہے غزب ڈھا دے گی اتنے اچھے آپ کے خوبصورت بال ہو جائیں گے جو بھی لڑکے لڑکیاں اپنے بالوں سے پریشان ہیں وہ اس کا استعمال کریں اور استعمال کرنے کے بعد مجھے بتائیں ضرور دوستو کہ آپ کے بالوں میں کتنا فائدہ ہوا اگر کسی طرح کی سمسیاں ہے آپ کے بالوں میں یا کسی طرح کی سمسیاں ہے آپ کی صحت کے ساتھ تو بے جھجک ہو کے آپ میرے جو ہے یوٹیوب چینل کا جو کمنٹس باکس ہے اس میں کمنٹس لکھیں میری جو ویڈیو ہے اس کے کمنٹس باکس میں جا کر کمنٹس لکھیں میرے پاس ڈیلی سمسیاں آتی ہیں میں ان کا جواب بھی دیتا رہتا ہوں کئی بار میں لائیو سٹیمنگ میں بھی آتا ہوں دوستو اسے بھی دیکھا کریں اور مجھ سے لائیو کسٹن کر سکتے ہیں میرا موبائل نمبر میرا موبائل نمبر ہے اس میں لکھا ہوا آپ میرے موبائل نمبر پر بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں وارس اپ پر کر سکتے ہیں میں نے قسم کھا رکھی ہے کہ میں آپ کا علاج ضرور کروں گا انشاءاللہ ہر طرح سے کروں گا جہاں تک مجھ سے ہو سکتا ہے اللہ جہاں تک کروائے گا مجھ سے میں وہاں تک کرنے کی کوشش کروں گا تو میں یہ چاہتا ہوں آپ کی صحیح صحیح رہے ہیں آپ کے بالوں کی خوبصورتی جو ہے وہ جمیر ہے اور اس کی جو چمک ہے وہ سالوں سال برقرار رہے ہیں اللہ حافظ السلام علیکم موسیقی